اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تک پہنچے اور لوگ دیکھیں ہم نے ٹرائول لاک شروع کیا ہے میں نے اپنے سفر کی ابتداء کر لی ہے ہم نے دو تین اپنے پریویس اپیسوڈز ڈال دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ سفر میں آسانیاں کیسے کرنی چاہئے سفر کس طرح سے کرنا چاہئے اور کون سے ممالک ہیں جہاں پر آسان ہے سفر کرنا کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر کہ بہت مشکل ہے جانا اور جہاں ہماری تمنہ اور خواہش ہوتی ہے کہ ہم جائیں میں مجھے یاد ہے میں 1974 میں جب میں نے میٹرک کیا تو میں نے تب فرس ٹائم اپلائی کیا تھا امریکہ جانے کے لیے اور میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں ذرا سی خودسر سی خاتون ہوں میں نے کہا مجھے کیوں اپلائی کرنا ہے بہرحال اس کے بعد میں نے پھر ایک دفعہ 1984 میں بھی اپلائی کیا جب پھر بھی ریجیکٹ ہو گیا لیکن جب میں لہور شفٹ ہوئی ہوں کراچی سے اور یہاں سے میں نے اپنی ایک نیا جوب شروع کیا ایک ہم لوگ نے نئی چیز شروع کی کال سینٹر کا بسنس اس دوران میں جب چار سال مجھے وہاں اس کمپنی کے ساتھ ہو گئے تو وہاں سے مجھے انیویٹیشن آیا امریکہ سے کہ آپ آئیں اور ہمیں وزٹ کریں اور مجھے بھی بہت شوق تھا جانے کا امریکہ دیکھنے کا آپ کو پتا ہے اس کا لیانڈ آف ڈریمز کیونکہ وہاں لوگوں کی لوگ بہت جلدی امیر ہو جاتے تھے وہاں سونا بہت دکلائے کالرانڈو گیلی میں اس کی ہسٹری اتنی زیادہ نہیں ہے امریکنز جو ہیں وہ تھوڑے سے ہسٹری کے معاملے میں ذرا کچھے ہیں کیونکہ ان کو آزاد ہوئے بھی اتنے زیادہ سال نہیں ہوئے ہیں تو ان کی کوئی خاصیتی ہسٹری نہیں ہے مگر انہوں نے جتنا جلدی اپنے کو ترقی آفتہ ممالک اور سپر پاور تک لیا ہے یہ ہمارے لئے ایک سبق ہے اور وہ اس کا مین ریزن ڈسیپلن ہے پھر جی میں نے اپلائی کیا ویزا فارم ان کا اتنا مشکل اور اتنا لینٹھی ہوتا ہے وہ آپ کی تمام جو رشتہ دار ہیں امریکہ میں ریزیڈنٹ ہیں ان کا وہ ایک ایک تفصیل مانگتے ہیں فور ایکزامپل اگر میری بہن ہے تو اس کے میاں کا بھی پاسپورٹ اور اس کے ساری انفرمیشن ان کی کلتے بچے ہیں ان کی ساری انفرمیشن ان کے پاسپورٹ کے نمبر اتنا لمبا ہو اس وقت تین پیجز کا تھا اب وہ آٹھ پیجز کا ہو گیا ہے فارم بہت زیادہ وہ لوگ انفرمیشن مانگتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں آپ کے بارے میں مکمل پتہ ہو وہ انفرمیشن ہو جب آپ وہاں پہنچے تو پھر میں بہت لکی تھی میں پورے امریکہ میں جو سب سے خوبصورت سٹیٹ ہے کیلیفورنیا ہے جہاں کے نیچرل بیوٹی اور پھر وہاں پر ہالی ووڈ ہے اس کو سلیکون ویالی بھی کہتے ہیں وہاں سب سے زیادہ آئی ٹی کے لوگ بھی ہیں اور چونکہ ہمارا آفیس بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ تھا تو وہی لوکیٹڈ تھا میں وہاں گئی اور اب میں آپ کو سفر کی ابتدا بتاتی ہوں ویزا فارم فیل کرنے کے بعد وہ یہاں سے آپ بھیج دیتے ہیں بیسی کو تھرور اینی کمپنی میں نے تو خود ہی کیا تھا میں نے کوئی کنسلٹنٹ نہیں ہائل کیا تھا کیونکہ ویزا تھا میرا اور اس کے بعد وہاں سے وہ واپس آتا ہے کہ آپ کو کونسے جن انہوں نے بلایا ہے انٹرویو کے لیے انٹرویو امریکن ایمبیسی نے کمپلسری کر دیا ہے ہر بندے کے لیے یہاں تک کہ پہلے پی آئے کا ہمارا جو گروہ تھا ان کا سب کا پاسپورٹ چلے جاتے تھے اور ان کے پانچ پنچال کے ویزے لگ جاتے تھے کیونکہ ان کو تو ریگلرلی فلائٹس پہ جانا ہوتا ہے یہ تو دیکھیں کچھ لوگ ہیں جن کا کام یہ ہے ان کا جوب ڈسکرپشن میں یہ ٹریول آتا ہے لیکن انہوں نے پی آئے کے کرو کے لیے بھی کمپلسری کر دیا دوسری بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہر بڑے شہر میں فار اگزامپل پشاور میں کراچی میں لہور میں ان کے کاؤنسلٹس ہوتے تھے کاؤنسلٹس ہوتا تھا کاؤنسلٹس کہتے ہیں سب ڈیویزن کو ان کا ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوتا تھا آپ اس سے جا کے بات کر لیتے تھے وہاں ویزا اپلائے کر لیتے تھے لیکن آپ نائن الیون کے بعد انہوں نے سارے کاؤنسلٹس بند کر کے صرف ایمبیسیاں رہنے دی ہیں اب ایمبیسی میں جب آپ جاتے ہیں اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے ایک جگہ سے آپ کو پک اپ دیتے ہیں کیونکہ وہ سارا انکلوجر ہیں اور فورن کی جتنی ایمبیسیز ہیں وہ ایک ایسی انکلوجر کے اندر ہیں جہاں بہت ہائی سیکیورٹی ہے ریڈ زون بھی اس کو کہتے ہیں کچھ لوگ کچھ ایریاز ہیں اسلامباد میں جو ریڈ زون میں آتے ہیں جو ہائی سیکیورٹی الیٹ ایریاز ہیں جہاں ساری ایمبیسیز ہیں گارمنٹ آفیسز ہیں ایسی چیزیں ہیں بہرحال وہ بسز وہاں سے چلتی ہیں صبح آٹھ بجے شروع ہو جاتی ہے اور لوگ وہاں جارہاں شروع ہو جاتے ہیں آپ کو وہاں ٹائم نہیں دیتے آپ کو ایک ڈیٹ دیتے کہ آپ نے اس جن آنا ہے اور جب آپ ایمبیسی کے باہر پہنچتے ہیں تو کھڑکی ہوتی ہے وہاں سے آپ اپنا پاسپورٹ دکھاتے ہیں کہ جی مجھے یہ لیٹر آیا ہے وہاں سے کہ یہ ڈیٹ ہے میری اس کے بعد وہ آپ سے تمام چیزیں کھانے پینے کی نہیں لے جا سکتے آپ اندر نہ پانی کی بوتل نہ کوئی پچھ کھانے کو مگر اندر ان کی ایک ٹک شاپ ہے آپ وہاں سے کچھ لے سکتے ہیں بسکیٹ یا کو ڈرینگ یا جوس دے سکتے ہیں اتنی شدید چیکنگ ہوتی ہے اتنی شدید چیکنگ ہوتی ہے جیسے کہ خدا نہ خواستہ آپ جو ہے کوئی جرم کرنے جا رہے ہیں مجھے بہت زیادہ برا لگا یہ چیز میں نے بہت اس کو فیل کیا کیونکہ میں نے بہت سے ٹریول کیا ہوا ہے اور کہیں پر بھی اس طرح سے نہیں ہے نہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو لاؤز ہوتے ہیں یہ آپ کے اور دوسرے ممالک کے درمیان decide کیے جاتے ہیں کہ آپ ان کو کتنی permission دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں آ کر اپنی آپ کی embassy کیا کیا کر سکتی ہے یہ foreign affairs کا ایک معایدہ ہوتا ہے ہمارے ملک کے ساتھ ہم جب کسی foreign country کو اپنے یہاں embassy کھولنے کی اجازت دیتے ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کی جو مرضی ہمارے لوگوں کے ساتھ کریں تو پھر وہ ہمارے ساتھ زیادی کر دیں تو it's a very very tough وہ اتنا tough ہے کہ یقین مانے میں آپ بلکل apply کرنے کو دل نہیں چاہ رہا مگر it's an opportunity for younger people جوان لوگوں کے لیے وہ ملک بہتر ہے job facilities بہت ہیں education facilities بہت ہیں universities بہت ہیں اور بہت سے اگر آپ وہاں کسی کو جانتے ہیں جو آپ کو sponsor کریں اس سے بہت مدد مل جاتی ہے خیر مجھے تو لیٹر آ گیا تھا امریک اپنی کپنی سے مجھ سے انہیں انٹریویو میں دو چار سوال پوچھے کہ جی آپ کیوں جانا چاہتی ہیں میری عمر بھی اتنی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ اب یہ وہاں جا کے سیکھ نہیں ہوں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 60 کے بعد تو وہ retire کر دیتے ہیں تو وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ پچپن سال کی عورت کو تو نوکری ملنی نہیں ہے یہاں تو مجھے پانچ سال کا multiple ویزا مل گیا جس پہ میں پہلی دفعہ دوہزار پانچ میں امریکہ گئی اور amazing visit amazing visit اتنا خوبصورت ملک اتنا discipline اتنا صفائی پسند ہر جگہ سڑک پہ تھریش کینز لگے میں سڑکیں روز صبح صاف ہوتی ہیں وہ تو ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں مگر میرا خیال ہے ہم پاکستان جب واپس آتے ہیں تو بہلا کام جو آپ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ چیز کھا کے کھڑکی کھول کے باہر پھیک دیتے ہیں وہاں آپ اگر کوئی بھی چیز سڑک پہ پھیکتے ہیں تو آپ کو وہاں فائن ہوتا ہے اگر آپ indicator دیے بغیر گاڑی لین ایک لین سے دوسری لین میں جاتے ہیں تو آپ کو سو ڈالر فائن ہو جاتے ہیں شاید اس سے زیادہ ہیں میں تو بہت پہلے گئی تھی لیں مزے کی چیزیں وہاں یہ ہیں کہ وہاں بہت سی چیزیں دیکھنے کے لئے ہیں ڈیزنی ورلڈ ہے نیو یورک میں ایمپائر سٹیٹ بلڈنگ ہے میں نیو یورک بھی گئی اور بہت سی چیزیں ہیں بہت جگہ ہیں دیکھنے کی اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر آپ کے لئے بہت سی اپرچونٹیز ہیں جوپس کے لئے ینگر جنریشن کے لئے وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں انہوں نے فکس کیا ہوا ہے آپ کو اس وقت ان کا جو ہے منیمم ویج وہ پندرہ ڈالر فی آرہے ہیں پندرہ ڈالر پر گھنٹہ ان کو ایک جمدار کو جو جھاڑو لگا رہا ہے اس کو بھی دینی پڑتی ہے یہ منیمم ویج ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں اگر آپ آٹھ کھنٹے دس کھنٹے روز کام کرتے ہیں تو آپ ون ہنڈیڈین ففٹی ڈالر پر پر ڈے کم آرہے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم لوگوں کے ہاتھ چونکہ اتنی زیادہ غربت ہے ہمارے بچے چاہتے ہیں اور سچی بات بتاؤ غریب تو جا ہی نہیں سکتا جا صرف ہوئی سکتے جو امیر ہوتے ہیں لیکن وہاں بہت زیادہ ہارڈ ورک ہے جس سے ہمارے لوگ بہت خبراتے ہیں پاکستانی سمارٹ ورک کر سکتے ہیں ہارڈ ورک اسے ذرا خبراتے ہیں ہارڈ ورک اس لیے ہے کہ وہاں آپ کو اپنے کپڑے بھی خود دھونے ہیں یہاں آپ کی اممہ آپ کو کپڑے دھو کے تیار آپ کے اس طرح کیوی کبھیز مل جاتی ہے آپ کو جوتے آپ کی جو رابے دھلیویں ہیں وہاں آپ کو اپنا کمرہ خود صاف کرنا ہے اوبر چلانا ہے چھاڑوں پوچا کرنا ہے برتن خود دھونے ہیں آپ نے کھانا خود بنانا ہے آپ نے اپنے سارے کام خود کرنے ہیں وہاں کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کو بھی نوکر نہیں ملے ہوئے ہیں ہمارے یہاں جو میڈل کلاس ہے لوئر میڈل کلاس بھی ہے میری طرح کے جو بس ایچ پر ہیں وہ بھی ایک کام والی افورڈ کر سکتے ہیں جو آ کر ان کے گھر گیاں چھاڑوں پوچا کرتے ہیں تو ہم لوگ کو اس طرح کی مہنت کی عادت چونکہ نہیں ہے ہمارے لئے وہاں جا کر رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پہلے چھے مہینے کافی تکلیف دے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو سیٹل ہونا چاہتے ہیں یونیورسٹی میں اگر آپ نے انمیشن لی ہے اور آپ ہاؤسٹل میں رہ رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو اپنا کمرہ خود صاف کرنا ہے وہاں ہر جگہ مشینز لے گی بھی ہوتی ہیں بیلڈنگ جیسے اپارٹمنٹ بیلڈنگ ہے وہاں نیچے بیسمنٹ میں کچھ پیسے ڈال کر آپ لانڈری یوز کر سکتے ہیں ہر چیز پیسوں سے ملتی ہے اب جو چیزیں چھوٹی چھوٹی ہمیں پریشان کرتی ہیں وہاں جا کر میں تھوڑا سا آپ کو اس کا ایسپلین کر دوں ہمارے بٹن نیچے آن ہوتے ہیں ان کے اوپر آن ہوتے ہیں سمپل ہم چابی یوں گھوماتے ہیں وہ چابی یوں گھوماتے ہیں سمپل بٹ اٹیکس یوں ٹائم آپ کو تھوڑا رسہ لگتا ہے یہ یاد رکھنے کا کہ چابی کس طرف گھومانی ہے اس کے بعد کیا ہے کہ آپ جو مجھے تکلیفیں ہوئیں ٹریول کرنے میں وہ یہ ہوئیں کہ بس میں جب میں چڑھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے بس میں پیمنٹ ہم تو ٹی وی میں جب فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی شو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم یہ باتیں نوٹ نہیں کرتے وہاں پر آپ کو پورا ایک ڈالر کا اگر نوٹ ہے تو ڈالر پورا آپ نے اس کو وہاں مشین میں مشین لگی ہوئی ہے اس میں ڈالر ڈالنا ہے سمجھ آگئے پورا ڈالر ڈالنا ہے یا وہ جو آپ دیکھتے ہیں بڑے سے کیوسٹ بنے ہوتے ہیں جس کے اندر چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہاں آپ نے پیسے ایسے سٹریٹ کر کے اگر اس میں تھوڑی سی لائن آگئی ہے یا وہ ٹویسٹڈ ہے تو وہ اسیپٹ نہیں کرتی مشین کیونکہ مشین ہے اس نے بلکل سیدھا نوٹ اسیپٹ کرنا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ آپ میں جب لاس ویگرس گئی بلکل اکیلی گئی میرے جو فرینڈ تھے وہاں وہ میسہ نہیں گئے تو مجھے وہاں بہت پرابلم ہوا کیونکہ جب میں بس میں چڑی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنی چینج ڈالی ہے یعنی دو ڈالر اور پرچاس سنٹ اب میں سو ڈالر لے کے گئی تھی میں کھلا کس مانگوں پاکستان تھوڑی ہے کہ آپ دکان پر جا کے کہیں جی چین دے دیں یا آپ کسی وہاں سڑک پہ کھڑے لوگوں سے کہیں کہ کھلا دے دیں یہ چھوڑی چھوڑے مسئلے مسائل آپ کو ٹرائیول میں ہوتے اور یہ چیزیں آپ کو سکھاتی ہیں لائف میں ہاو ٹو ہینڈل پرابلم کس طرح سے آپ نے ان پرابلم کو اگلی ٹرپ کے لیے آپ کس طرح سے آپ نے جانا ہے میں بہت تو نہیں زیادہ خوبی 52 سٹیٹس ہیں امریکہ میں بہت بڑا حجم کے حساب سے ہر سٹیٹ میں پرائیس ہر سٹیٹ میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جہاں جائیں گے وہاں گھر کے بارے میں بتا کر کے آن لائن ضرور انفرمیشن لیجئے اور اس کے بعد ہمیں سفر کا آغاز کیجئے ابھی تو یہ پہلا اپیسوڈ ہے کیونکہ امریکہ بہت بڑی سٹیٹ ہے میں آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں اپنی وزر نیو یورک بتاؤں گی کہ کیسے میں نیو یورک کا سفر کیسے کیا اور کیا کیا چیزیں تھی جو تکلیف بنی اور کیا چیزیں تھی جو آسانیہ بنی اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اپنا وزر ٹو فلوریڈا میں گئی بہت مصورت جگہ ہے وہ بہت حسین ہے میرے ماموں وہاں رہتے تھے وہاں گئی جورجیا میں میری بہن ہے وہاں گئی یہاں سینن این کا شیئر کریں تاکہ ہمارا چینل جو ہے آپ سب کو مدد کرنے میں ہیلپ کرنے کے لئے یہ میں بنا رہی ہوں یہ بہت سے یوٹیوبرز نے بنایا ہوگا کوئی اور ایسے خاص نہیں دیکھیں جو آپ کو تھوڑا سر گائی کر رہے ہوں جب آپ کہیں گر سفر کرنے لگتے ہیں تو اپنے پاسپورٹ کی اور اپنے آئی ڈی کارٹ کی اور اپنے لئے پچھرز ڈاکیومنٹ سارے فوٹو کاپی کر کے پہلے سے رکھ لیں وہاں بہت مہنگے ہیں جگہ جگہ ملتے بھی نہیں جیسے یہاں فوٹو کاپی ملتا ہے دس دس ہر چیز کی کاپی